ناو فور بیٹر انڈسٹینڈنگ ہم ہی کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ہمارے پاس آئی ٹی نیٹ ورکنگ کی انڈسٹری ہے اس کو ہم دو میجر ڈومینز کے اندر جو ہے بریک کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو انڈسٹینڈنگ کا پروسس ہے وہ آسان ہو جائے اور ہم پھر ٹائم لی ایک ایک کر کے تمام کی تمام چیزوں کو انڈسٹینڈ کریں سو بیسیکلی جب ہم نیٹ ورکنگ انڈسٹری کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے دو میجر پارٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو اس کا پہلا پارٹ ہے that part is called logical part وہ logical components ہوں گے جس کے بارے میں ہمیں detail information لینی ہوگی اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس physical infrastructure یا جس کو ہم کہتے ہیں physical components اب ان دونوں کو ہم نے categorize کر دی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو میجر ڈومینز آ گئے ہیں ایک physical آ گیا ہے اور دوسرا ہمارے پاس logical آ گیا ہے اب یہ physical اور logical کیا ہے اس کو ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں basically طور پر جب ہم physical infrastructure کی بات کرتے ہیں physical equipment کی بات کرتے ہیں تو اس category کے اندر ہمارے پاس وہ تمام کا تمام equipment آ جاتا ہے جو ہمیں physically نظر آتا ہے جس کو ہم کچھ دیر کے بعد آنے والی episodes کے اندر explore کریں گے تو یہ equipment ہمیں physically نظر آتا ہے we can touch them we can implement them we can connect them each and everything اب اگر آپ سے میں بات کروں cables کی تو cables آپ کو physically نظر آتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس physical area کا جو ہے part ہو جائے گا اسی طریقے سے اس میں بہت ساری devices آتی ہیں جس میں computer desktops ہیں laptops ہیں آپ کے telephones ہیں آپ کے cameras ہیں یہ سارا کا سارا infrastructure اور جس میں ہمارے پاس switches include ہوتے ہیں routers include ہوتے ہیں اور باقی سارا کا سارا equipment include ہو جاتا ہے سو یہ ساری چیزیں اور اور بہت سارا equipment جو ہے وہ ہمیں physically نظر آتا ہے سو ہم نے اس کو separate کر دی ہے ہم نے کہا ان physical components کو یہ physical infrastructure کو ہم separately understand کریں گے دوسرا part جو ہے وہ بھی ہمارے پاس بڑا مزیدار ہے اور وہ part ہے ہمارے پاس logical part جو ہمیں نظر تو آتا ہے لیکن ہم اس کو chew نہیں سکتے ہیں ہم اس کو touch نہیں کر سکتے ہیں although وہ بہت زیادہ important role ہمارے پاس play کرتا ہے اگر میں اس کی examples لوں تو اس کی examples میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارا operating system آتا ہے یعنی آپ کے پاس جو laptop ہے یا desktop machine ہے یا even تو جو آپ کا phone ہے اس کے اندر ایک operating system ڈالا ہوا ہے اور آپ سب ہی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر اس کے اندر operating system موجود نہ ہو تو وہ جو hardware ہے وہ جو physical component ہے وہ ہمارے لیے useless ہوگا سو ہم نے اس logical part کو بھی بہت اچھے سے understand کرنا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس operating system آ جائے گا پھر اس کے بعد بہت ساری applications آ جائیں گی applications کی simple example میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے آپ کے پاس whatsapp ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس google chrome ہے جیسے آپ کے پاس باقی کی applications ہے جیسے آپ ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں آپ emails کرتے ہیں آپ messages کرتے ہیں سو یہ سارا کا سارا application کا part آ جاتا ہے سو application کے part کو بھی جو ہے ہم logical area کے اندر categorize کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم understand کریں گے پھر جیسے ہی ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ term سنائی دیں گی and these terms are called services and protocols so ان کو بھی ہم study کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس industry کے اندر جب operating system اور applications important ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہی جو protocols ہیں اور یہ services ہیں یہ کیا role play کرتی ہیں so now in this episode ہم نے یہ understand کیا کہ جس industry کو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جس industry میں ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو دو major categories کے اندر and divide by the i the first one is logical and the second one is physical so let's move and learn all details about these both categories so let's move now